منزل انہی کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے پروں سے کچھ نہیں ہوتا حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے دوستو میں ہوں شاید چوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چوانزادہ ہمیشہ اپنا حوصلہ بلند رکھیں تاکہ آپ کامیاب و کامران ہو سکیں کامیاب اور کامران ہونے کے لیے اپنی منزل کا تائن ضرور کریں اگر آپ نے منزل کا تائن نہیں کیا تب بھی آپ راستے میں رہ جائیں گے اگر آپ نے منزل کا تائن کر لیا تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے لیکن کامیاب ہونے کے لیے زیادہ انسان کے جسم جان کی ضرورت نہیں ہوتی انسان کے پاس زیادہ وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی کامیاب ہونے کے لیے صرف حوصلہ چاہیے ہمت چاہیے آپ کا دماغ کامیاب کی طرف ہو اور یہ چیزیں کب ملتی ہیں جب ہم اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے اچھی صحبت اکیار کریں گے کیونکہ معاشرہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے جو ہم نے اسکلوں میں نہیں پڑا جو ہم نے کالیجوں میں نہیں پڑا جو زندگی ہمیں سبق سکھاتی ہے جو لوگ ہمیں سبق دیتے ہیں جو معاشرہ ہمیں باتیں بتاتا ہے وہ سب چیزیں ہمیں معاشرہ سے سکھنی پڑتی ہے اس لیے ہمیشہ حیمت نہیں ہارنی یہ جو لوگ ہنستے ہیں انہیں آپ نے کامیاب ہو کر دکھانا ہے آپ کے والدین نے جو سپنے دیکھے ہیں ان کو آپ نے پورا کر کے دکھانا ہے اگر آپ ہمت ہار گئے تو دنیا تو ہنسے گی ہنسے گی مگر آپ کے والدین کے خواب بھی ادورے رہ جائیں گے جو لوگ اچھی صحبت اکیار کرتے ہیں جو اچھے لوگوں میں بیٹھتے ہیں جو اپنے دماغ کو ہمیشہ غلط چیزوں سے رکھتے ہیں اپنے دماغ کو فریش رکھتے ہیں ہر چیز کو وقت پر کرتے ہیں منزل ہمیشہ انہی کو ملتی ہے اگر آپ لوگ اپنے دماغ میں منفی سوچ رکھیں گے تو ناکام ضرور ہوں گے کیونکہ جتنے بھی کامیاب لوگ ہوئے ہیں ان کے اندر ایک چیز مشترکہ پائی جاتی ہے اور وہ کیا ہے مشترکہ چیز یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے دماغ میں منفی سوچ نہیں رکھتے منفی سوچ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے دنیا جو کہتی ہے کہتی رہے دنیا جو بولتی ہے بولتی رہے آپ نے ہمت نہیں ہارنی آپ نے شہر بن کے دکھانا ہے آپ نے زمین سے آسمان پر جا کر دکھانا ہے اور یہ چیزیں تب ملیں گی جب ہم حوصلہ نہیں ہاریں گے اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے اپنی اچھی صحبت اتیار کریں گے اگر ہم اچھے لوگوں میں نہ بیٹھ پائے تو ہم گدڑ بن جائیں گے اور گدڑ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی گدڑ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو شہر بنائیں آپ شہر ہیں یہ دنیا یہ آپ کے لیے بنی ہے آپ کے پیر زمین پر ہیں لیکن آپ کی سوچ آسمان پر ہونی چاہیے ہمت مت ہارنا ہمت ہارے ہوئے لوگوں کو لوگ گرا دیتے ہیں ہمت ہارے ہوئے لوگوں کو لوگ اس معاشرے میں ختم کر دیتے ہیں ہم نے ہمیشہ کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیشہ حوصلہ رکھنا ہے کسی موڑ پر بھی ہمت نہیں ہارنی اگر خدا نہ کاستہ کوئی ایسی پریشانی آ جاتی ہے خدا نہ کاستہ ایسا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہم نے اس سے سیکھنا ہے جو ہارے ہوئے لوگ ہیں وہ ہمیشہ سیکھ جاتے ہیں پھر وہ دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ گر گئے تو آپ نے منزل چھوڑ دیئے نہیں کبھی چونٹی کو آپ نے دیکھا ہے وہ سو دفعہ دیوار پر چڑھتی ہے گر جاتی ہے پھر چڑھتی ہے لیکن کیا ہے کہ حوصلہ نہیں ہارتی تو حوصلہ کبھی مت ہاریں کامیاب ہو جاؤ گے کامران ہو جاؤ گے اگر ہمت رکھو گے تو ہمیشہ ہمت رکھیں حوصلہ رکھیں چاہے آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہوں چاہے آپ طالب علم ہوں پڑھ رہے ہوں چاہے آپ بزنس مین ہوں بزنس کر رہے ہوں چاہے آپ کوئی بھی لیکچر آر ہوں لیکچر دے رہے ہوں چاہے آپ کوئی استازدہ کرام ہوں ٹیچنگ کر رہے ہوں ہمیشہ اپنے آپ کی صلاحیتوں کو منوانا ہے ہمیشہ اپنے آپ کو منوانا ہے یہ سب چیزیں کب ہم کر پائیں گے جب ہم باہمت ہوں گے جب ہمارے اندر ہی حوصلہ ہوگا پر تو سبھی لوگ رکھتے ہیں وسائل تو سبھی لوگ رکھتے ہیں لیکن ہمیشہ وہ ناکام ہوتے ہیں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہمیشہ آپ نے اس معاشرے میں گور کیا ہوگا جو کم آمدانی آلے لوگ ہیں میڈل کلاس لوگ ہیں ان کے بچے ہمیشہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں جنہوں کی آب و اجداد نے بڑی بڑی دولتیں چھوڑی ہیں وہ ہمیشہ ریوس ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا ان میں حمد نہیں ہوتی آگے بڑھنے کی انہوں نے صرف کمایا ہوا خیائے جو لوگ نیچے سے اوپر جاتے ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنے وسائل کو کم دیکھتے ہوئے بھی کامیابی کو اپنے منزل بنائیے کامیابی کا تائین کیا ہے اس لئے ہمیشہ ہمت نہ ہاریں حوصلہ رکھیں انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے اللہ نے خیبان